آج ہم اٹک جیل خان صاحب سے ملنے کے لیے جائیں گے ایک وکیل کی حد تک جیل اقام نے علاو کیا ہے لیکن زیادہ وکیل نہیں کر رہے ہماری یہ استعداد تھی کہ دو سو کے قریب کیسز ہیں خان صاحب کے تو قانون کے مطابق ہمارا حق ہے جیل مینویل کے مطابق کوئی پابندی نہیں ہے ایک جائے دو جائے چار جائیں لیکن ہماری استعداد منظور نہیں کی گئی اسی بابت ہم نے راول پنڈی ہائی کوٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہی ہے جس کی آئی سمات ہوگی اور اس میں ہم نے مختلف لائرز دو سو کے قریب کیسز ہیں تو مختلف وکلا کو ملنے کی اجازت مانگی ہے ہم نے انشاءاللہ آج ہوں ہی اجازت ملے گی تو پھر ہم اس حساب سے انشاءاللہ آج وکلا سارے جائیں گے اور دوسرا خان صاحب کی جو پٹیشن ہے جو ہر روز آپ پوچھتے ہیں اسلامباد ہائی کوٹ میں بائیس کے لیے فکس ہو گئی ہے جس میں ہم نے خان صاحب کی سزا جو کہ توشہ خانہ کیس کے اندر ہونے ہوئی ہے اس کی مطلی کی استعداہ کی ہے تو انشاءاللہ جو ہی وہ سمات ہوگی تو خان صاحب انشاءاللہ بیل ہو جائے گی اور اس کے ساتھ جو کھانے کے حوالے سے تھی وہ آج چیف صاحب چھوٹی پہ ہیں ہم اس کے لیے الگ سے لا عمل تیار کر رہے ہیں کہ ہم نے پنڈی ہائی کوٹ جانا ہے یا کیا صورتحال کرنی انشاءاللہ وہ بھی جلدی کریں گے اور جو خان صاحب کی بیلز خارج ہوئی ہیں سپیشلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو خان صاحب کی بیلز نیم میں اسلامباد دسٹرک کورٹ میں لاہور انٹی ٹیررزم کورٹ میں جو خارج ہوئی ہیں ان کو ہم جو تمام آرڈرز تھے وہ سارے کے سارے ہم چیلنج کر رہے ہیں انشاءاللہ آج وہ چیلنج ہو جائیں گے اور ہم وہ جو حکم جو ان کی خیر یعنی کہ موجودگی میں پاس کیا گیا کہ وہ پیش نہیں ہوئے تو وہ حکم موطل کروانے کے لیے ہم انشاءاللہ آج کورٹ میں جائیں گے اور استعداد کریں گے کہ وہ جان بوجھ کر نہیں پیش ہو رہے تھے بلکہ اٹک جیل کے اندر قید تھے اور ان کو طلب کروایا جا سکتا تھا تو لہٰذا وہ جو زمان تے خارج ہوئی ہیں وہ بحال کی جائیں تینکی سو مچ